بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ہائی وریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کے روزے بھی بہت ہی اچھے گزر رہے ہوں گے تو آج ہی ہم آپ کے لئے بہت ہی زبدت سا آئیڈیا لے کے آئے ہیں آج ہم بنائیں گے پرانے جوتوں کے جوتوں کے ڈبوں سے بہت ہی زبدت سا کچن اوگنائزر جو دیکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو اس طرح سے ہم نے ایک ڈبا لیا ہے جوتوالا خالی تو اس طرح کا جو ڈبے ہوتے ہیں تو ہم ایسی ہی ان کو پھینک دیتے ہیں تو اس کو یوز کر کے آپ بہت ہی زبدت سے کچن کے لئے اوگنائزر بنا سکتے ہیں تو یہ باکس دیا ہے تو یہ اس طرح سے اس کا جو کیپ ہے تو یہ ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے تو اس کا زبدت سا جو ہے ہم اس طرح اوگنائزر بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے کارڈ بورڈ کے پیس کو کٹنگ کر لیا ہے تو اس کے برابر ہی کٹنگ کر لیا ہے اب نیچے بیسمنٹ میں ہم پہلے لگا دیں گے کارڈ بورڈ اور سائڈو بیپی لگا دیں گے اس لئے لگا رہے ہیں کہ تاکہ یہ مضبوط جو ہے کارڈ بورڈ اس کا اتنا موٹا کارڈ بورڈ نہیں ہے تو یہ لگائیں گے تاکہ یہ جو ہے ہم کوئی بھی وزن والی چیز رکھیں تو یہ جو ہے خراب نہ ہو تو یہ سارے جو ہے بیسمنٹ میں بھی اور سائڈو بیپی میں نے ڈبل ڈبل کارڈ بورڈ اسی کے سائز کا کٹنگ کر کے لگا لیا ہے اب اوپر والے پہ بھی اسی طرح سے لگائیں گے اور سائڈو والے جو حصہ ہے اس پہ بھی لگا لیں گے سارے پہ لگا لیں گے ہم کارڈ بورڈ اس طرح سے تو یہ ہمارا مضبوط سا جو ہے باکس بن جائے گا تو یہ دیکھیں جی بلکل ہم نے کوئی بھی جو ہے اس کو جوتے والا جو ڈبا ہے تو اس کو کٹنگ نہیں کیا بس اسی طرح سے اس کا گناہذر بنائیں گے تو جو اس طرح سے اوپر سائجز اس کے ابروں ہیں ان کو کٹنگ کر لیں گے برابر کر لیں گے سارے تو یہ دیکھیں جی بلکل باکس کے اوپر ہم نے سارے اس طرح سے لگا دی ہیں تو اب جی ہم اس طرح سے گلو لگا کہ اس باکس کو اس طرح سے اس باکس کے سائٹ سے جو اوپر والا کیپ ہے اس کو جوڑ دیں گے کوئی ہم نے بوکس کو کٹنگ نہیں کیا بس اسی طرح سے کیپ کو الٹا کر کے سائٹ اوپے ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے تو اب جی ہم نے ماسکنگ ٹیپ لی ہے اور اسے ہم جو ایجز جو ہے خراب خراب جو لگ رہے ہیں تو ان کی اوپر لگا دیں گے تو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوگا لیکن جی پورا بن جائے گا تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو یہ ساری ماسکنگ ٹیپ میں نے اوپر لگا لی ہے تو یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے اس کی شیپ آ گئی ہے تو اب یہ ہم نے لیا ہے وال پیپر تو یہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اس کے سائز کا کٹنگ کر لیں گے تو آپ چاہیں تو کلر فل پیپر بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ہم کوئی اگر گیلی چیز بھی رکھیں تو یہ خراب نہیں ہوتا وال پیپر اب اس کے اوپر میں اس طرح سے جو ہے اس کے سائز کا کٹنگ کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر لگا لوں گی تو یہ وال پیپر جو ہے آپ جو ہے بہت آسانی آن لائن جو ہے منگا سکتے ہیں تو یہ میں نے بھی جو ہے آن لائن سے یہ پرچیز کیا ہے تو یہ بہت ہی جو ہے اچھا لگتا ہے لگائیں کسی بھی چیز پہ اور یہ آسانی سے علاق بھی جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی اس کا پیپر اتار کے اس طرح سے میں نے اسے لگا لیا ہے تو یہ میں سارا اسی طرح سے میں لگاؤں گی ساتھ یہ سے جو ہے اس طرح سے اوپر سے ہم پریس کرتے جائیں گے اور اس کو لگاتے جائیں گے پورے باکس پہ جو پورا باکس ہے اس کے اوپر یہ پیپر ہم لگائیں گے تو سائٹ سے جو کنارے ہیں انہیں کٹنگ کر لوں گی تو اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں جی لگائے اب اس کے اندر والی سائٹ پہ بھی ہم اس طرح سے لگائیں گے اس طرح سے والپیپر سارا چاروں طرف ہم لگا لیں گے جو بیک سائٹ ہے اس پہ نہیں لگائیں گے تو صرف سامنے سامنے جو سائٹ ہے اسی پہ لگائیں گے تو جو بیک سائیڈ ہے وہ اسے بھی پیچھے ہی آئے گی تو وہ تو نظر ہی نہیں آئے گی تو اس لئے ہم اس کے صرف سامنے سامنے لگائیں گے اوپر سے جو ہے یہ دیکھیں جی میں نے یہ اندر والی سائیڈ بھی بھی لگا دیا ہے اور اسی طرح سے میں سارے آگے لگا دوں گی باکس کے اوپر تو اس طرح سے اس کو ہم اس طرح سے پریس کرتے جائیں گے اور لگا لیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں جی سارا میں نے جو ہے اس طرح سے وال پیپر لگا لیا ہے تو پیچھے والی سائیڈ نہیں لگایا تو اب اس طرح کے کارٹ بورٹ کے جو پائپ ہوتے ہیں تو یہ ہم نے جو ہے کارپٹ والی جو شاپ ہوتی ہے تو ان سے یہ کارپٹ وغیرہ اتارتے ہیں پلاسٹر وغیرہ تو یہ رول ہمیں وہاں سے آسانی سے مل جاتے ہیں اور بہت ہی سستے یہ پڑتے ہیں تو اب یہ میں نے اسی کے سائز باکس کے سائز کا ان کو کٹنگ کر لیا ہے اب اس کے اوپر بھی میں وال پیپر لگا لوں گے اور جو باقی جو وال پیپر ہے اس کو اندر والی سائیڈ اس طرح سے کر کے اس کو فنشنگ سے ہم لگا لیں گے تو اس طرح سے یہ دونوں پر میں نے لگا لی تو یہ جی ہم نے اس کے پلر تیار کر لی ہیں تو یہ ہم لگائیں گے تاکہ پیچھے والی سائیڈ ہے تو ہم کوئی وزن والی چیز رکھیں تو یہ جھکے نہیں تو اب یہ دو لگا دوں گے اس کے سائیڈوں پر یہ دیکھیں جی یہ بھی میں نے لگا لیا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی ہمارا جو اگنائزر خوبصورت لگے گا تو یہ دیکھیں جی ہم نے یہ جو ہے دو کیپ لی ہیں تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو یہ ہم نیچے لگا لیں گے اگر پانی ہو یا کچھ تو یہ ہمارے باکس خراب نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں جی ہمارا زبدست یہ جو ہے اگنائزر ریڈی ہو گیا ہے تو یہ اس کو میں نے کچھن میں اس طرح سے رکھا ہے تو رمضان اور مبارک میں ہمارے جار وغیرہ مسالوں والے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بھی ہم اس میں رکھ سکتے ہیں اور کپ وغیرہ گلاس وغیرہ جو ہے ہم رکھ سکتے ہیں رمضان میں ہمیں جو ہے بہت ہی زیادہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں گلاس کپ وغیرہ یا مسالے کے جار وغیرہ ہمیں زیادہ مسالے وغیرہ یوز کرتے ہیں پکوڑے وغیرہ بناتے ہیں ہمارا جو ہے اس پہ کوئی زیادہ پیسے خرج نہیں ہوتے تو آئی ہوپ کہ یہ والے ایڈیاز آپ کو میرے پسند آئے ہوں گے اور آپ کے لئے بہت ہی یوسفول ہوں